اسلام علیکم انسانوں میں یا جانوروں میں انفرمیشن ہوتی ہے جو ٹرانسمنٹ ہوتی ہے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک تو یہ انفرمیشن کس طرح ٹرانسمنٹ ہوتی ہے یہ کیا چیز ہے جو یہ انفرمیشن ٹرانسمنٹ کرواتی ہے آج ہم اسی کے بارے میں پڑھیں گے میں ہوں تلہ سریم اور میں بات کر رہا ہوں بھی ٹیوشن سے جو کہ پاکستان کا پہلا فریو اپ کاؤسٹ لرننگ پلیٹ فارم ہے آپ کو ویڈیو کے دوران کوئی بھی چیز نوٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تمام چیزیں لیکچرز یا پریزنٹیشنز ہماری ویبسائٹ ویڈیوشنز ڈاؤ کوم پر موجود ہیں آپ وہاں پر جائیں سائن اپ کریں اور اپنے مطابق لیکچرز یا پریزنٹیشنز ڈاؤنڈوٹ کرنے ہیں سو ہم لیکچرز شروع کرتے ہیں اور آج ہم چیپٹر سکس پڑھنے جا رہے ہیں کروموزومس این ڈین اے جو کہ بوٹنی کا چیپٹر ہے اور اس میں ہم پہلا لیکچر کریں گے انٹروڈکشن ڈو کروموزومس تو انفرمیشن کا جیسا میں نے کہا کہ انفرمیشن کس سارا ٹرانسمنٹ ہو رہی ہے تو اصل میں یہ چیز تو زیادہ ڈیٹیٹ میں ہم نیکس لیکچر میں پڑھیں گے آپ کو بیسک بیسک بتا دیتا ہوں کہ انفرمیشن ڈین اے کے تھوڑھو ٹرانسمنٹ ہو رہی ہے یعنی یہ کہ ڈین اے آپ کے ہیریڈیٹری مٹی لے لے یعنی یہ وہ چیز ہے جو کہ ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں ٹرانسمنٹ یا ٹرانسفر ہوتی ہے تو یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی پیرنٹ ہے کوئی بیبی ہے سپوس نیچ پیسی بھی بلو آنکھیں لیکن کیا ہے کہ پیرنٹ کی میسے کسی کی بھی بلو آنکھیں نہیں ہیں تو اس کنڈیشن میں کیا ہے لیکن دادا کی بلو آنکھیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈین اے کے جو ٹرانسمنٹ ہوئی ہے وہ پرانے دور سے چلتے ہیں لیکن ما باپ میں وہ نحن نہیں ہوئی لیکن اُن کی راگ ڈین اے پیشم کرو گئی تو یعنی یہ کہ hemating مختصر دوسری ہے کوئی بھی کہ یہ ابھی انفرومیشن مختصر مختصر دنیا labs تو اس میں کئی ساری چیزیں آپ کی height ہو گئی اس کے علاوہ eye color ہو گیا اور skin color ہو گیا آپ کے بالوں کی strength وغیرہ کافی ساری چیزیں included ہیں تو یہ آپ کے یوں سمجھ لیں آپ کی body کی پوری recipe جو ہے وہ enclosed ہے in the DNA DNA سب سے پہلے discover ہوا تھا 1953 میں Watson and Craig نے discover کیا تھا working model اس کے بعد اچھا chromosome کہیں کہ DNA یوں سمجھ لیں بہت tightly wrap ہو جاتے ہیں تو chromosome سے بن جاتے ہیں اب chromosome کیا ہے کہ chromosome کا لفظ دراصل نکلا ہے colored body سے chroma کہتے ہیں color کو اور soma کہتے ہیں body کو تو colored body اس کا مطلب ہوتا ہے جو والٹر فلمنگ نے discover بتایا تھا تو وہ دراصل کام کر لیے تھے چیزوں پر تو انہوں نے دیکھا کہ پرکنس انیلین جب انہوں نے ڈائس سمارے گئی تو اس میں chromosome دارکر نظر آ رہے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے اس کو colored bodies کا نام دے دیا دو اصل میں chromosomes colored bodies نہیں ہیں chromosome کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ thread like structure ہوتے ہیں جو کہ nucleus میں موجود ہوتے ہیں اور ان میں hereditary information موجود ہے اب hereditary جو information ہے وہ in the form of genes ہے یعنی DNA کا جو sub unit ہے وہ genes ہے تو اب یہ genes یا information جو ہیں یہ transfer ہوتی ہیں generation to generation chromosomes جو ہوتے ہیں یہ nucleus میں موجود ہیں آپ کو x طرح کی shape میں بنے ہوئے نظر آتے ہوں گے کبھی کبھی یعنی یہ کہ آپ نے books وغیرہ میں دیکھیں ہوں گے اب number of chromosomes جو ہیں وہ vary کرتے ہیں especially to especially یعنی یہ کہ ہر ایک میں ایک equal number of chromosomes نہیں ہے penicillin کی میں بات کروں اس میں two number of chromosomes ہیں mosketو میں six number of chromosomes اسی طرح ڈروسو فیلم میں eight اور اس طرح human میں 46 number of chromosomes موجود ہیں اور سب سے highest یہاں پر fund میں 1000 موجود ہیں ان میں سے تو اب یہاں پر دیکھیں chromosomes کی vary کر لی ہے یہاں پر یہ chromosomes اصل میں ان chromosomes کم ہے تو means یہ کہ information بھی اسی حساب سے کم ہے تو اب یہاں پر 46 number of chromosomes ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 23 pairs ہیں یہ یاد رکھئے گا اگر کبھی question میں آپ سے وہ پوچھے pairs کا تو آپ لکھیں گے یہاں پر 23 pairs ہے اگر frog کا پوچھے تو 13 pairs اور اگر صرف وہ chromosomes پوچھا ہے تو 26 chromosomes یا 46 chromosomes chromosomes کے number جو ہیں وہی fix رہتے ہیں human میں 46 chromosomes ہیں تو throughout the human race 46 chromosomes موجود ہوں گے ایسا نہیں ہے کہ کسی انسان میں میں کہوں کہ 47 number of chromosomes ہے کسی میں 48 ہے کیونکہ اگر chromosomes کے number vary کریں گے تو کیا ہے کہ اس میں لازمی طور پر defects آ جائیں گے تو وہ defects ہوتے ہیں chromosomal abnormalities ہوتی ہیں جیسے klein filters ہے ڈاؤن syndrome وغیرہ ہیں اب ہم آتے ہیں کچھ یہاں پر terminologies پہ سب سے پہلے تو یہ کہ chromatides یہاں پر میں پہلے ایک ڈائیگرام plot کر دیتا ہوں یہاں پر یہ ایک center اس کا part اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر یہ اس کے stands اور یہ سرکل یہاں پہ میں ایک ڈائیگرام اچھا اب یہاں پر اگر اس تصویر کو آپ غور سے دیکھیں جو میں نے بنائی ہے اس میں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کہلاتے ہیں arms arms basically کہا ہے کہ جو centromere سے appear ہو رہے ہیں اب یہ جو arms سے یعنی انہیں کہتے ہیں chromatides بھی کہتے ہیں chromatides کہتے ہیں two thin threads of chromosomes are called chromatides اس کے بعد کیا ہے centromere centromere کیا ہے یہ جو آپ کو central کا یہ لال سے جو نظر آ رہا ہے یہ centromere ہوتا ہے جو small spherical body جس سے یہ chromatides connected ہوتا ہے اسی centromere کے center پہ kineto core موجود ہوتا ہے جو کہ small proteinous disk ہوتی ہے یہ جو disk ہے یہ جو آپ نے cell division ہوتی ہے اس میں spindle fibers بنتے ہیں تو cell division میں spindle fibers ہوتے ہیں وہ اس kineto core پہ attach ہوتا ہے اب یہ جو kineto core ہے اس کو surface جو دے رہا ہے وہ بھی centromere ہی دے رہا ہے تو جو arms ہیں یہ chromatides ہیں they are connected together by the help of centromere اب chromonema کیا ہے chromonema کہتے ہیں کہ cell division میں leptotene stage پہ جو chromosomes ہوتا ہے وہ کہلاتے ہیں chromonema اور یہ کافی thin thread ہوتا ہے اسی کے احساسات chromonema ہوتا ہے chromonema ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جو thin threaders کا coil اگر ہو جائے تو وہ chromonema ہے اور اس کے بعد جو اس میں beaded structures نظر آ رہے ہیں وہ chromomere ہیں اب اس میں ایک اور چیز ہے sister chromatides and non-sister chromatides sister chromatides کیا ہوتا ہے اگر ایک ہی chromosomes کے دونوں اگر ایک two chromatides of the same chromosomes means کہ اگر ایک ہی chromosomes کے دو chromatides تو یہ کہلاتے ہیں sister chromatides اور non-sister chromatides کہلاتے ہیں کہ اگر دو ڈیفرنٹ کیوں یعنی میں یہ کہوں کہ یہ جو بنے ہیں اس میں suppose یہاں پر یہ جو میں لال کر رہا ہوں اس کو یہ مدر سے آیا جو سیل ڈیویزن کو آپ اگر ہلکا سا ریپیٹ کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ سیل ڈیویزن میں کیا ہوتا ہے کہ سیل ڈیویزن میں بیسیکلی جو کروموزومس ہیں وہ segregate کروموزومس سے ہوتے ہیں وہ آپس میں دوسرے سے موف کر جاتے ہیں انافیس سٹیج میں ایک کروموزومس سپریٹ ہو گئے اب جو کروموزومس سپریٹ ہوئے تو ان میں سے suppose ایک مدر کا ہے ایک فادر کا تو اب اس میں کہا دو الگ الگ کروموزوم میں یہ کہلاتے ہیں نونسسٹر کروموزومس آم کا میں نے بتایا تھا آپ کو homologous کروموزومس in pair similar but not identical اچھا یہ جو اچھا سوری ایک چیز جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یا پہ ایک اور واپس ریپیٹ کر دوں یہ چیز جو میں نے تھوڑی سی غلط بلگی یہاں پر بیسیکلی یہ دو کروموزومس ہیں اب ان دو کروموزومس کی میں بات کروں تو یہ دونوں آپس میں کہلیں گے سسٹر کروموزومس اور یہ دونوں کی اگر میں بات کروں تو یہ کہلیں گے نونسسٹر کروموزومس پرانی والی ڈیفنیشن کو چکتے ہیں یہ والی کو دیکھ لیں یہ صحیح ہے اچھا اب کیا ہے کہ homologous کروموزومس کیا ہیں the two کروموزومس in pair similar but not identical are called homologous کروموزومس یعنی ایسے کروموزومس جو basically similar identical لیکن identical نہیں ہوتے کیونکہ وہی بات ہے کہ ایک ایک parents آ رہا ہے دوسرا دوسرے parents آ رہا ہے تو یہ homologous اور اسی کے opposite ہوتا ہے non homologous کروموزومس اچھا اب ہم چلتے ہیں next چیز پر یعنی next terminology کو میں ڈیفائن کروں وہ ہے types of کروموزومس کروموزومس کی جو ٹائپ ہوتی ہے وہ on the basis of centromere کی حساب سے ہوتی ہیں metacentric sub metacentric telocentric اور acrocentric یہ چیزیں میں نے اپنے previous lectures میں پچھلے chapters میں یہ ڈیٹیل میں بتائیے تو آپ وہاں پر جا کے اس کو زیادہ ڈیٹیل میں سمجھ لیں autosomes کی ایک terminology autosomes and sex chromosomes اب chromosomes آپ کی body میں دو طرح کیا autosomes and the sex chromosomes autosomes کہلاتے ہیں ایسے chromosomes جو کہ sex chromosome سے ہٹکے ہوں یعنی یہ کہ یا آپ کے somatic cells میں جو somatic cells میں جو chromosomes موجود ہیں یہ کہلاتے ہیں autosomes یا پھر ایسے chromosomes جو کہ آپ کے gender کو define نہیں کر رہے ہیں یہ کہلاتے ہیں autosomes اور یہ transmit نہیں ہوتے generation to generation کیونکہ somatic cell میں ہیں اور generations to generation میں sex cells involved ہوتا ہے تو آپ sex cells میں جو chromosomes ہیں وہ کہلاتے ہیں sex chromosomes جو کہ آپ کا sex determine کر دیں کہ either you are male اور female male میں xx chromosomes ہیں female میں xy chromosomes ہیں کچھ animals میں جو ہے وہ condition reverse ہو دیئے کہ male میں جو ہوتے ہیں وہ ایسے یہ نہیں سمجھ لیں کہ آپ دونوں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور female میں سیم ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر کروموزومز کی میں ایک پرٹیکلر ایرے منالوں کروموزومز کا ایک الائن کر دوں تو یہ کہلاتا ہے کیریو ٹائپ اور کیریو ٹائپ کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں the complete set of an individual's کروموزوم یہاں پر لیکچر ختم ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو کوئی کوئی ہو تو آپ مجھ سے واتسپ کمیونٹی پر پوچھ سکتے ہیں اس کے علاوہ سبسکرائب ٹو آر چینل اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ